اسلام علیکم ناظرین ایک طبی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ لاکھوں مومر افراد روزانہ ایسپرین کی گولیاں یہ سوچے سمجھے بغیر نگل رہے ہیں کہ اس سے نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے اگر لوگ ویسے صحت مند ہیں تو خون پتلا کرنے والی یہ دواء استعمال کرنے کا مشورہ اس سال میں حکمہ صحت کے عدداروں نے واپس لے لیا ہے تاہم ایک چائزے سے معلوم ہوا ہے کہ چالیس سال یا اس سے زیادہ عمر کے دو کروڑ نوے لاکھ افراد نے روزانہ ایسپرین کی گولی لی تھی ریسرچز نے حبردار کیا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں جو تحقیقات کی ہیں ان کے پیش نظر ڈاکٹرز کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے مریضوں سے لازمن یہ دریافتیں کہ وہ ایسپرین کی گولی کھا رہی ہیں یا نہیں اس سروے سے جو نتائج سامنے آئین سے معلوم ہوا کہ چالیس سال یا اس سے زیادہ عمر والے افراد کسی قلبی یا شریانی بیماری کے بغیر ایسپرین کی گولی روزانہ نگل رہے تھے تاکہ دل کے مسائل سے محفوظ رہ سکے ان میں سے پیسٹ لاکھ افراد ڈاکٹر کی سفارش کے بغیر یہ دوہ کھا رہے تھے اس کے علاوہ ستر سال یا اس سے زیادہ عمر کے تقریباً آدھے لوگ دل کی بیماری یا فالج کی شکایت کے بغیر روزانہ ایسپرین کی گولی نگل رہے تھے تاکہ دل کے امراض سے بچے رہے اس جائزہ ریپورٹ کی شریک ڈاکٹر کرسٹینہ وی کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بزرگ افراد کی بڑی تعداد ایسپرین لے رہی تھی جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ آپ کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس بات کا خطرہ ہوگا کہ ایسپرین کے استعمال سے آنٹوں میں خون کا رساؤ شروع ہو جائے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی آنٹوں میں زخم یعنی پیپٹک السر تھا وہ بھی ازادی سے ایسپرین استعمال کر رہے تھے پیپٹک السر کی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب میدے کی اندرونی دیواروں یا چھوٹی آنٹ کے ابتدائی حصے کی اندرونی دیواروں پر تکلیف دے زخم بن جاتے ہیں ان مریضوں کو تاقیدن یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسپرین کی گولی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنٹوں کے زخموں سے خون کا رساؤ شروع ہو سکتا ہے جائزے کے ایک اور شریک ڈاکٹر سٹیفن کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ فلحال ایسپرین لے رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ آیا اب بھی اس سے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں گزشتہ سال ایسپرین سے متعلق تین بڑے جائزوں میں سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ بزرگ افراد کو روزانہ ایسپرین کھانے سے بہت کم فائدہ ہوا تھا اس کے بعد امریکن ہارٹ ایسوسییشن اور امریکن کالج آف کارڈیولوجی نے گزشتہ سال ایسپرین کے استعمال سے متعلق اپنی سفارشات واپس لے لی تھی اب صرف ان لوگوں کو ایفرین لینے کی سفارش کی جاتی ہے جو دل کی بیماری میں مبتلا ہیں اور جنہیں اندرونی خون کے رساؤ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا واضح رہے کہ خون کے ان نالیوں میں جو دل کو خون فراہم کرتی ہیں خون کی کلوٹنگ کے بائیس رکاوٹ پر جائے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اسی طرح اگر یہ کلوٹنگ دماغ کو خون فراہم کرنے والی نالی میں رکاوٹ ڈال دے تو فالج کا حملہ ہو سکتا ہے اور لوگ پیرلائز ہو سکتے ہیں ایسپرین چونکہ خون کو پتلا کر کے بننے اور نالی میں چھپکنے کا امکان کم کر دیتی ہے اس لیے دل کے مریضوں کو اس کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے لیکن ایسپرین روزانہ کھانا ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ناغ لیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لئے پلیس چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ